کریبین پریمیر لیگ میں مسلمان کھلاڑیوں کی جانب سے ایک بار پھر ایسی مثال قائم کی گئی جس کو دیکھ کر تمام مسلمان شائقین کرکٹ کے جانب سے اپنے ان کھلاڑیوں پر فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے کریبین پریمیر لیگ کے فائنل میں تلواز کا مقابلہ روائل سے ہوا اور یہ میچ تلواز کی جانب سے جیت گیا گیا تلواز کی ٹیم میں تین مسلمان پلئیر شامد تھے جن کا تعلق افغانستان اور پاکستان سے تھا افغانستان کے معنیاز پلئیر محمد نبی اس ٹیم میں شامل تھے جبکہ پاکستان کی جانب سے جمیکہ تلواز کی ٹیم میں محمد عامر اور اماد وسیم بھی ان کے بالنگ اٹیک میں شامل تھے جمیکہ تلواز کی جانب سے سی پی ایل کا فائنل جیتنے کے بعد سیلیبریشن کے موقع پر جب شراب لائی گئی اور الکوہل کی بوتلیں کھولی گئی تو ایسے موقع پر تین پلئیر اس سیلیبریشن سے فوری طور پر الگ ہو گئے جس میں محمد عامر اماد وسیم اور افغانستان کے محمد نبی شامل تھے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو سامنے آئی تو شایقین کرکٹ کی جانب سے ان سبھی کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرکٹر کسی بھی جگہ پر کھیل رہے ہوں لیکن وہ اپنے دین اور اپنے مذہب سے تعلق نہیں بھولتے ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ ایسے پہلے بھی کئی موقع آ چکے ہیں کہ جہاں مسلمان پلئیرز کی جانب سے ان سیلیبریشن کی موقع پر جب شراب لائی جائے تو وہ اس سیلیبریشن سے الگ ہو جاتے ہیں کچھ سوشل میڈیا کاؤنٹس کی جانب سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ صرف افغانستان کے محمد نبی اس سیلیبریشن سے الگ ہوئے لیکن جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ شراب لائنے کے موقع پر تلواز کی ٹیم میں شامل محمد نبی اماد وسیم جو ان کے ساتھ ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابقہ فاسٹ بولر محمد آمیر بھی اس سیلیبریشن سے الگ ہو گئے